امیت کا تو کیا کہنا کہ وہ مشہور روایت جس کا پلاثہ ہے نا کہ علم اگر سرعیہ ستارے پر بھی پہنچ جائے تو فارس والوں میں سے کیسا ہوگا کہ وہاں سے بھی حاصل کر لیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے علم دے شان امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ستونوں قیدن نے کے سونے دائے تو اپنے علم نہ ثابت نہیں کرتے اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ علم روج اتاب پروایا دریا کو کوسے میں بند کر دیا ماشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ عالم تیرا پروانہ اس میں سیگمنٹ ایک نظر اپنے آپ پر میں ہم دو الفاظ کی درستی بھی کرواتے ہیں آئی آج کا پہلا لفظ آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں جو غلط بولا جاتا ہے غلط پروناؤنس کیا جاتا ہے اس کو کیسے درست بولیں گے ابھی اردو زبان کے الفاظ کی درستی ہم کر رہے ہیں چونکہ بیسکلی یہ سلسلہ اردو میں ہے اور پھر دیگر زبانیں بھی ہیں کوشش کریں گے کوئی ایسا موقع بھی ہو کہ دوسری زبانوں کے الفاظ بھی درست کرنے کی ترقیب بنے کہ غلطیاں کہا نہیں ہر جگہ غلطیاں ہو رہی ہیں آج کا پہلا لفظ جی اسکرین پر دکھائیں پہلے غلط دکھائیں گے اور ہم اس کو درست کریں گے اخلاق ہمارے اخلاق درست نہیں حسن اخلاق کے پیکر بن جاؤ یہ استعمال ہوتا ہے کیا درست ہے محسن بھائی کیا درست ہے اخلاق اخلاق رضا بھائی اخلاق اخلاق پر ووٹ ہیں یہاں پر بنگالی بھائی کیا کہتے ہیں اردو میں اگر کیا درست ہے اخلاقی ہوگا اخلاقی درست ہے سکرین پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا درست ہے علف پر جو ہے وہ زبر ہے اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح آپ اپنی سکرین پر دیکھیں گے ابھی اخلاق حسن اخلاق یہ خلق کی جمع ہے اخلاق اخلاق بھائی بھی کوئی ہوتے ہیں اخلاق بھائی کر دیتے ہیں جیسے مجھے اشفاق بھائی کر دیتے ہیں تو یہ اشفاق ہے اخلاق ہے اخلاق کے وزن پر ہے اور حسن اخلاق بد اخلاقی بد اخلاقی نہیں ہے یہ کئی الفاظ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے حسن اخلاق بد اخلاق تو علف پر زبر استعمال ہوگا دوسرا لفظ آپ کو دکھائیں گے یہ درست آپ کو دکھائے جا رہا ہے اخلاق یہ درست ہے دوسرا لفظ غلط دکھائے جائے دکھائے جائے کس طرح پڑھتے ہیں ہم بہت مشہور لفظیں اور جمعہ کے دن زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہوگا ہم پڑھتے ہیں دروش شریف دروش شریف درود و سلام تو یہ غلط ہے درود نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم جو پڑھتے ہیں وہ درود نہیں ہے کیا ہے پارسی مبلک کیا کہتا ہے درود پشت و مبلک بھی درود 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 کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے اسکرین پر بھی دکھایا جائے دال پر زبر نہیں ہے بلکہ پیش ہے درود و سلام درود شریف ہمیں پڑھنا چاہیے درود شریف کی کسرت کرنی چاہیے درود فضیلتیں لے کر آتا ہے ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے درود و سلام دال پر پیش ہے اس کا خیال لکھئے اخلاق اور درود آج ان دو الفاظ کے ہم نے درستی کرنے کی کوشش کی ہے چلیں کچھ کالز لیتے ہیں بھائی آج آپ کالز نہیں لے رہے ہیں ناظرین کو بھول گئے ہیں آج صاحب کام آج بہت ہو گئے ہیں اور کال کے لئے بار بار کہا جا رہا ہے آج کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے محمد علی اطاری اور میں نے اپنے کے لئے اے اردی امارات الحمدللہ عز و جل میں نے ایک ریگلر درود پرگرام عالم تیرہ پر وانہ اور درود پرگرام اور درود پرگرام مدنی چینل عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم who greatly flourishes in our hearts and I along with my family regularly after the Shuma prayers watch this program especially the today's program dedicated to Sayyidina oui M replے and I just want to request one if I can if you can just play any nós in English or just this and I want to recite two verses from this not سویٹ مدینہ.' ایسی دنتم کند классورية that will definitely help our brothers who understand English and they will come forward and recite the naats in English thank you very much السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ English naat کی تو ہم request UK والوں کو کریں گے اگر عبدالحبیب بھائی پڑھ دیں یا وہاں سے کسی سے سنائیں ویسا انہوں نے بھی سنا دی تھی انشاءاللہ ہم ہاں خود بھی سنا دی ہیں ماشاءاللہ اگلی call دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ یہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ اپنی مثال آپ ہے الحمدللہ اس قدر ذوک و شوک سے کوشہ ہیں محبوب علیہ السلام کی سنتیں حیلانے ہمارے اکابرین کے بارے میں معلومات پہنچانے کے لئے اللہ رب العزت مدنی چانل کو اور امیر علیہ السلام کو دھیر و دھیر برکتیں عطا فرمائے امیر علیہ میرا سوال یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کدر ہے یہ تو آپ نے سوال کیا ہے ہمارے ناظرین سے بھی سوال ہے کہ بتائیں ہمیں امام آزم کا مزار کدر ہے ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ لیکن اگر ناظرین میں سے کوئی بتانا چاہے آپ نے بتائیں گے یا دکھائیں گے بھی دکھانا ہے انشاءاللہ بلکل دکھانا ہے آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائے اگر ہمارے پاس پیکج ہے تو ہمیں بتایا جائے ابھی دکھانے کی ترکیب شاید نہیں ہے لیکن کوشش کریں گے کہ آپ کو سلسلے میں یا آخر میں دکھائیں مزار شریف کی جو فوٹیج ہے وہی دکھا دیں اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضی صاحب رحمت اللہ تاریخ جرمنی سے گال کری ہے بجو کو سوال ہے امام محنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص سے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں میں کتنے صاحبہ سے ڈائریک ملاقات شرف ملی ہونے گے برحمت اللہ روشنی عطا فرمائے دے جزاکم اللہ خیرہ وحسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بھی سوال ہے انشاءاللہ اس کا بھی جواب ہم لیتے ہیں اگلی کال دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا غالباً بنگالی زبان میں بات کی ہے انہوں نے اگر ہمارے بنگالی مبلغ بتائیں کیا کہہ رہے تھے یہ جواب بھی دے دیں ان کو یہ بنگلہ دیش میں اسپیشلی چٹکوں کی زبان ہے اچھا چٹکوں کی الگ زبان چٹکوں سے لائے ہیں تو چٹکوں کی زبان میں جہے بنگالیوں کی سرائی کی لگتی ہے کیا کہہ رہتا ہے حضور یہ یہاں سے چٹکوں کی زبان میں جہے جنگی جینی پرشن کر چین چٹکوں کا امیر باشا ہے پرشن کر چین تو امی اسلامی بہرپتی اونرد کرو ایشوالے امدر آلم تیرا پروانا ایٹا ہچے ایسکے جیٹا بیشاہ حچے امام آزم ابو حنیفار رضی اللہ کا لانہو سیرات مبارکہ نیے چورتر مبارکہ نیے تو اپنی جیٹا پرشن کر چین اٹا ہچے مسعالہ ناماز ایر مسعالہ سمپرکے تو ہمیں انرد کرو اپنے نیومیتوں مادانی چینل دیکھیں الحمدللہ مدر مادانی چینل مدر دارالفتہ اہل سنت اسلامی بہرہ اے دورانے شریعی مسعالہ مسعالے رہنمائی کرتا تو اپنے جو دی دارالفتہ اہل سنت نیومیتوں دیکھیں تاولے اے مسعالہ جانا اپنے جنشوہ سے جانا ماشاءاللہ سوال بھی بنگالی میں تھا جواب بھی بنگالی میں جو سمجھنی ہے اینی جیٹھا پرشنہ کرے چین ایٹا ہچ چین ناماز اے مددے ایک آنگول لگانو پھائی اے آنگول لگانو اینی کلتے چین فرس تینٹا لگانو واجب اور جو دیگولا تینٹا جو دی نا لگائی تاہل واجب ترک ہو بے کینہ ناماز ہو بے کینہ اے پرشنہ اٹھا اینجار کرے چین کیا کہہ رہے تھے کچھ اردو میں بھی بتا دیں ہمیں اردو میں وہ ناماز میں پھاؤ کے جو آنگولے ہوتے ہیں تو تین آنگولی لگانو واجب ہے ایک آنگولی لگانا فرض ہے تو یہ کہہ رہے تین آنگولی نہیں لگ گیا تو واجب ترک ہو جائے گیا اچھا یہ اس سوال سے سوال کر رہے ہیں ایک آنگولی لگے گا تو ناماز ہوگا یا نہیں ہوگا اس طرح یہ ہے ماشاءاللہ دارو لفتہ علیہ سنت بھی اللہ کرے بنگلہ زبان میں ہمارا ہو اور بنگالی ہمارے بھائی خوب اس میں سوالات کریں انشاءاللہ اللہ کرے گا تو یہ بھی ہوگا اگلی کال دیجئے سلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او محمد ندیمت تاریخ یہ پرخواستا گلائے روایا ہوا جو مدنی چینل جو پروگرام عالم تیرا پروانہ ڈاڑو سٹھو پروگرام آئے ہم جو سوال کیا آئے کہ حضرت نومہ دن ثابت رضی اللہ وبرکاتہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ وبرکاتہ مشہور آئین امام آزم ابو حنیفہ جی مانا چھا آئے یہ تفصیل ساں رضایو جزاک اللہ و خیرہ سلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سندھی بھائی کو جواب دیں کہ اس پر ہم نے کلام کر لیا ہے آپ کا جواب ہو چکا ہوگا بلکل اگر سلسلوں انہیں شروع کھاؤں اٹھیڑی ٹھو ہوں دو انہیں جو موضوع جو کہا سو شروع کھاؤں یہ حلی چکا ہے انہیں جو جواب ماشاءاللہ مبلغ داوت اسلامی رہی چکا ہے ماشاءاللہ حاجی عبدالحبیب الطاری سے ہم آخری میں یہ سوال کرتے ہیں اختتام کی طرف ہمارا سلسلہ جا رہا ہے کہ امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ سیرت کے پس منظر میں آپ کی علمیت فقہت اور آپ کی دینی خدمت آپ کا خوف خدا عشق رسول کے پس منظر میں ہم ہنفیوں کو کس طرح ان کی ذات سے ان کی سیرت سے مدنی پھول لینے چاہیے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے بالخصوص آپ چونکہ علم اور عمل کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں ہمیں ہنفی ہونے کے اعتبار سے کس طرح ان کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے دیکھیں آپ کا سوال تو ایسا ہے جس پر کتابیں لکھی جائیں عباب عظم مہنیفہ کی ذات وہ ہے جو ملٹی ڈیمنشنل ذات ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو عقات بھی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کا تذکرہ کریں اور ان کی کوئی شان بیان کریں اور ان کی سیرت پر کوئی ہم مدنی پھول بیان کریں بس وہ نیت ہے کہ ہمارا نام بھی ان کے ماننے والوں ان سے چاہنے والوں ان کی بات کرنے والوں میں لکھ لیا جائے میں صرف ایک بات ارس کرتا ہوں پھر انشاءاللہ مجھے نکلنا ہے نماز کے لئے آپ کنٹیونی ہوئی جائے گا کہ امام عظم مہنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہت سارے پہلو ہیں مگر چار چیزیں بڑی واضح ہیں سب سے بڑی بات تو علم علم کے سمندر ہیں آپ اور علم اتنا حاصل کیا کہ آج بھی ان کی علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے اب ایک حنفی کہلانے والا علیہ اکرام سے محبت کرنے والا وہ علم سے دور زندگی کیوں گزار رہا ہے ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے ہمیں بیسکس آف اسلام تو پہلے سیکھیں پھر عالم دین بننے کی بات ہے دوسری بات امام عظم ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم ہوتے ہوئے زبردست عبادت گزار بھی ہیں چالیس پیتالیس سال تک کتابوں میں لکھا عشاء کے مضوح سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے پوری پوری رات میں قرآن پاک ختم کرتے رہے ماہ رمضان کی آمد ہے امام عظم ماہ رمضان میں سکسٹی ٹو ٹائمز قرآن ختم کرتے ہم قرآن پاک میں کتنا پڑتے ہیں قرآن سے محبت کیسے امام عظم دو امام عظم عشاء کے مضوح سے فجر ادا کریں ہنفی کہلانے والا نہ عشاء پڑے نہ فجر پڑے اب غور کریں تیسری بات امام عظم کی آپ زبردست سخی آپ بڑی بزنس مین تھے بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس مگر خوب اللہ کی راہ میں لٹاتے ہمیں بھی سخاوت اختیار کرنی چاہیے اور خوب خرچ کرنا چاہیے اور آپ تاجر تھے تاجر بھی دیندک کام کرتے ہیں کہ وہ والدین کا عدب کس قدر ماں باپ کا عدب کیا اتنی والدہ کی محبت کی اور دیکھیں کیا مرتبہ پایا ماشاءاللہ کئی مدنی پھول ہیں بہت ساری باتیں ہیں یہ تو اس گلدستے کے پھولوں میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت کے قریب کرتا ہے اور ان سے جوڑے رکھتا ہے میں ایک اعلان کرتا چلوں پھر مجھے اجازت دے دیجئے گا آج رات کو انشاءاللہ برمنگم میں آٹھ بجے سننو تو برا اشتماع ہے اور انشاءاللہ یہ اشتماع مدنی چینل پر براہ راست بھی رشت کیا جائے گا یہ برمنگم کے آٹھ بجے ہے تو پاکستان میں رات تقریباً بارہ بجے ہوں گے اور انشاءاللہ مدنی چینل پر اس کے اسلامی پروموز بھی دیکھ لیں گے تو ہمیں اجازت دیجئے بہت شکریہ انشاءاللہ کل بھی ہم برمنگم سے عالم تیرا پروانہ میں رات کو آپ کے ساتھ ناظر ہوں گے جزاک اللہ خیرہ مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم تیرا پروانہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے کچھ مدنی پھول فارسی زبان میں اگر امام اعظم کی شان میں آپ ارشاد فرمائیں حضور الحمدللہ رب العالمین کہ تمام مردمہ من حنفی اسطن اور امروز تذکرہ اے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نومان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ اسطیح اسطا کہ مسلسل سی سال روزہ ایر کلا چند مسلسل سی سال اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ اسطیح اسطا کہ سی سال در یک رکت در اونی یک رکت ختم قرآن پاک کلا اور کموں بیش چلو پنچ سال در وضوع عشاء در نماز فجر ادا کلا چلو پنچ سال در وضوع عشاء نماز فجر ادا کلا اور قدام جائے کہ شما وفات بود قدام جائے کہ شما انتقال کر دیں امی جائے شما تقریباً ہفت ہزار مرتبہ قرآن پاک خاتم کلا اور یک دگا جائے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقابل کیاستا یکس در ذات امام اعظم ابو حنیفہ اتراز کلا حضرت عبداللہ بن مبارک ارشاد کلا کہ شما در او مردم در او شخص اتراز میں کنا کہ قدام شخص چلو پنچ سال پنچ نماز در یک وضوع عدا کلا خود خود الحمدللہ در برکت عظم و برکت برکت کل استا کہ من عزی امام معتقد استم عزی عمی امام معتقد استم عمی امام کہ اتر کلان اتر محترم اور اتر عبادت گزار استی استا خود اگر امام اتر باشا مکلد چی تو ار باشا مکلد رامی کہا رہاستا ہے چی پنچ وقت نماز آدھا میکنہ دیکھا شما مدنی پرلاتا میکنہ میرے آقا امیر الہ السنت لکھتے ہی ہے نا امام آزم ابو حنیفہ کی شان میں ہنائی بے سرور دو عالم امام آزم ابو حنیفہ ہنائی بے سرور دو عالم امام آزم ابو حنیفہ امام آزم فقیغِ افخم امام آزم ابو حنیفہ ہے نام نومان ابن ثابت ہے نام نومان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام عاظم ابو حنیفہ 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 جو بے مسالہ پکارتا جو بے تو بے مسالہ پکارتا ہے پتوہ جو بے مسالہ پکارتا کو بے مسالہ پکارتا ہے پتوہ ہے علم تقویٰ کے آپ سنگم ہے علم تقویٰ کے آپ سنگم امام عاظم ابو حنیفہ 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم سلسلے کا ایک اور سیگمنٹ ہے سنت رسول اللہ کی آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں اس مرحلے میں آپ کو ہم ایک سنت بیان کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ سنت کسی اور زبان میں ہوتی ہے آج آپ کو پشتو زبان میں سنت سرما لگانے کی سنتیں اور آداب آپ کو اسلامی بھائی بیان کریں گے الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ما کو اسلامی روڑوں مدنی چینل کا تون کو رانجے لگول زمونگا خوگ نبی صلو اللہ علیہ وسلم دیر زیاد خوگ سنت دے نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم جب تاس بو ادکی دے تو تاس اخبال مبارک پستر گو کے رانجے لگول دا مغلم پاکار دا دی دا سنت پا عمل کولو پانیت واند دی چی دا شپیچو ادکی گو مخ کے رانجے لگو پستر گو کے جامیہ ترمزی کی حدیث پاک دا سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کردے دے چی دا رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم دا ادکی دون مخ کے با تاس با خبال ستر گو کے اسمد رانجے لگول اسمد رانجے درید سلائیان با تاس با خبال ستر گو کے لگول دا مغلم پاکار دا چی دا ادکی دون مخ کے ادکی دون مخ کے پستر گو کے رانجے لگول دا دا مغنبی علیہ السلام سنت دے دا شپے رانجے لگول دا دی یو مسلحت دام دے چی بندہ پارا مد شی دیر زیاد وخ پوری رانجے پستر گو کے دن نائی دا سر گولا دیر زیاد فائدہ رسی دے شی اور ابن ماجہ حدیث پاک دے چی تا طول رانجوں کے چی تولو نخ رانجے دی آغا دا اسمد رانجے دی نو اسمد رانجے چی کم دی دا نظر تیز ہے دا دی جب کم دستر گوبان دی دام پیدا کئید دا مغنبی علیہ السلام دا مغنبی علیہ السلام دا دیر خوک سنت دے اللہ تبارک و تعالی دے مغنب پہ دیوان دے عمل کلو توفیق راکی آمین یا رب العالمین دی که دا مدنی چینل ناظرین تا دا ہم گوا ہے چی چال چی دا اسمد رانجے نشی ملاو نو آغا بیاسا ہو کی اسمد رانجے دیر کولی رانجے دی خودی که دا مونگا علماء دا خبر لیکلے دا باہر شریعت کے دا خبر راگلے دا چی چال چال دا اسمد رانجے ملاو نشل نو اسمد رانجے استعمال کول دا یا بل سنت دے خب بل فرق اسمد رانجے ور تا ملاو نشل چو کم رانجے ملاو شل آغا تا پسترگو کی استعمال کولی شے اور انشاءاللہ دا سنت سواب بطالا ملاوی گے دونوں پشتوں میں باتیں کر رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سرمہ لگانا سنت ہے دونوں آنکھوں میں لگانا سنت ہے اسمد سرمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا اور دیگر سرموں سے بھی سنت کی ادایگی ہو جائے گی شاید یہی سوال آپ نے کیا تھا اگر اسمد نہ ملے تو کیا کیا تھا ماشاءاللہ چلے میں بھی پشتوں کچھ نہ کچھ سمجھ رہا ہوں مجھے پشتوں سے پیار ہے ہمارے عالی حضرت پتھان تھے پتھان کچھ تو بولتے ہیں ہمیں تو الحمدللہ ہر بزرگ کی بولی سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے سرمہ لگانے کی کچھ سنتیں اور آداب ہم نے سنی دونوں آنکھوں میں سرمہ لگانا چاہیے دو دو سلائیہ دھائی دھائی سلائی کر کے اس طرح سنت کی نیت سے ہمیں سرمہ لگانا چاہیے آنکھوں کی بینائی کو بھی یہ تیز کرتا ہے اور سوتے وقت سرمہ لگائیں یہ زیادہ بہتر ہے ایک سوال ہم سے کیا گیا تھا ایک کالر نے کیا تھا کہ امام عاظم رحمت اللہ علیہ کتنے صحابہ سے ملے اس کا اگر جواب ہو جائے کتابوں میں لکھا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تقریباً سات صحابہ اکرام سے ملاقات ثابت ہیں سات صحابہ اکرام سے تقریباً ملاقات ثابت ہیں جس میں عبداللہ بن اوفا ہیں حضرت انس بن مالک ہیں اور ایک صحابیہ ان سے بھی روایت آپ کی حضرت عائشہ مگر وہ حضرت عائشہ وہ نہیں امہ عائشہ رحمت اللہ علیہ دوسری ہیں اس طرح سات صحابہ اکرام سے آپ نے سات صحابہ اکرام سے آپ نے سات صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ثابت ہے روایت ثابت ہے سبحان اللہ آج ہمارا موضوع تھا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مبارک ذات پاک ہم نے مدنی پھول لیے تب تک کے لئے اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم تک پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اوہ شم میری ساتھ لسل ہے عالم تیرا پر تیرا